آخر چلو آج نہیں کل نہیں جذبہ ہے بل آخر ایک دن یہ درد اٹھے گا قوم میں کہ اتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے تو کیوں شہید ہوئے کس نے کروا ہے ان کا کیا بنا اب ان کا جو مارڈل ٹاؤن میں کم از کم یاد تو کر بیٹھتے ہیں ان کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ان کے بدلہ ملنا تو بڑی مشکل کی بات ہے کہنے وہ اگر چودہ کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ ہم انقلاب لے آئیں تو ادھر جو ہیں وہ سو کے ذریعے سے بھی کبھی نہ ان کی تصویریں سامنے لائی جاتی ہیں نہ ان کے چیلم ہوتے ہیں نہ ان کے یاد میں شہدت کنفرنسیں ہوتی ہیں اور وہ تھوک کے لحاظ سے ان کا تو کوئی نہیں جو آیا گھر سے نکلا اور یہ خبر سن کے کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیرا دینے کا وقت آیا تو اس نے چھرانگ رگا دی آ گیا وہ تو یقیناً کامیاب ہو گیا اور فضائل پا گیا کہ ان کا انہیں اور کسی چیز کا پتہ ہی نہیں کہ اوپر کیا معاملے ہیں نہیں ہیں وہ ایک ہی جانتے ہیں کہ ہم نے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیرا دینا ہے اور اس سلسلہ میں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کوئی اف آئی آر کٹے ان کو کوئی پیشلوں کو کوئی لے کر کساس دے لیکن جو لیڈ کر رہے ہیں جو زندہ ہیں آخر ان پہ تو لازم ہے کہ یہ آگے ان چیزوں کا لحاظ رکھیں تاکہ جو بیڑیے ہیں انہیں بھی کسی نہ کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامتی عطا فرمائے اور خلق کائنات جلال جلالہ آل سنت کے خون کی حفاظت فرمائے خون پیش کرنا سعادت ہے مگر سوچ سمجھ کہ جس سے بزران جو کام ایک چھڑی مارنے سے ہو سکتا ہے آپ کہیں ضرور میں نے یہاں ساری کٹوانا ہے تو اس کو بھی اکل مندی نہیں سب جائے گا کہ جب چھڑی سے ہو سکتا تھا تو سر کٹوانے کی کیا ضرورت تھی تو ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اب چونکہ یہ عرص شریف کی تقریب ہے سو سالہ تقریب عرص علیہ حضرت کی تو اس بار ختم شریف ہوگا اور ختم شریف کے بعد دعا ہوگی کاری زائد سب ختم شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین علاقبت المتقین والصلاة والسلام علا رسول کریم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین وحفظنا بالاسلام قائدین وحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت من العداء والحاسدین یا قادی الحاجات اکد حاجاتینا یا شافی المراد اشف مرضانا یا دا فی البلیات ادفع اننا شر الظالمین والفاسقین یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جو کچھ پڑھا ہے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ اس پہ عجر و سواب مرتبہ فرما اس کا اصواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم خورفہ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم عزاج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تابین حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی قدس حصیر العزیز کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے درجات کو مزید بلند فرما یا اللہ آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ اتا فرما آپ کے خاندان کے جتنے بھی اہل علم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کے مراکت پر کروڑ و رحمت نازل فرما حضرت مہدیس سعید پاکستان رحمت اللہ علیہ حضرت عافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی حضرت علامہ عطا محمد مندیالوی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد نواز قیلانی شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغدادی میاں جمیر عمد شرکپوری قائدہ لسنت مولانا شیخ عمد نورانی حضرت علامہ فیض عمد و ایسی حضور تاج شریعہ قدس حصیر و رزیز ان تمام آقابر کے مراکت پر یا اللہ کروڑو رحمت نازل فرما اور جو پڑا ہے ان کے لئے رواح کر گئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمی رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل جو پڑا ہے اس کا ثواب والدہ محترم مرحومہ اور مفتی محمد عبداللالی صاحب کے رواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما غازی ممتاز سین قادری شہید اور دیگر تمام شہدہ اسلام کی رواح کریب